بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان تاجرین کے اوصاف سے متعلق بات چل رہی تھی تو مسلمان تاجروں میں ایک اہم صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ امانتدار ہوں یعنی وہ تجارت میں بھی امانتداری کا احتمام کریں یوں تو امانتداری کی اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن تجارت میں خاص طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے کیونکہ تجارت میں بہت سے لوگ خرید و فروغ کے معاملات سے اور چیزوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر تاجر جانتے ہیں کہ چیز کیا بہتر ہے سامنے والے کے لیے یا پھر اس چیز میں کیا کمیاں یا کیا خرابیاں ہیں وغیرہ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں غفلت برد دیں لہٰذا ایسے موقع پر تاجروں کے لیے اسلامی ہدایت یہ ہے کہ وہ امانتداری اختیار کریں جو بھی چیز ہو قیمت بھی درست لگائیں اس کے علاوہ چیز کی جو بھی اوصاف ہوں جن اوصاف کا انہوں نے معاہدہ کیا تھا اگر بے سلم وغیرہ ہو تو اسی کے مطابق چیزیں ادا کریں اور امانتداری کو ہمیشہ مقدم رکھیں اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ بہت مشہور حدیث ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین وصدیقین او کما جاء فی الحدیث اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو تاجر لوگ ہوں گے ان میں سچے تاجر سچے تاجر اور امانتدار تاجر یعنی دو صفت بیان کی گئی ہے جو سچائی اختیار کریں گے اور جو امانتدار ہوں گے ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہوگا قیامت کے دن تو اس میں سچائی کی اہمیت اور امانتداری کی اہمیت معلوم ہوئی ہے